مانو شریر مانو شریر مانو شریر مانو شریر مانو شریر ایڈز کیا ہے ایچ ایوی ایک وائرس ہوتا ہے یہ وائرس ہاں ہوا میں نہیں ہوتا کسی خادیا پدارت میں نہیں ہوتا یہ کیول ہیومن باڈی میں ہوتا ہے جس میں یہ انفیکشن ہے اور وہ ایک ہیومن باڈی سے دوسری ہیومن باڈی میں جاتا ہے کچھ کارن سے جو سب سے کامن کارن ہے وہ ہے آنساف سیکس یعنی کہ اگر سیکشول کانٹیکٹ ایک ایسے انسان کے ساتھ کیا جائے جس میں ہائے وائرس ہے تو وہ دوسرے اس کے پارٹنر کو ہو سکتا ہے دوسرا کارن ہے اس کا آنساف نیڈلز اور سیرنج۔ یعنی کوئی نیڈل اور سیرنج جو کہ اس انسان کو لگی ہو اس کو انجیکشن دیا جائے جس کو ہائے وائرس ہے یعنی اس انسان میں ہائے وائرس ہونے چاہیے سورس آف انفیکشن اور پھر وہ ہی آنساف سیرنج دوسرے کو لگائی جائے تو وہ transmit ہو سکتا ہے تیسرا کارن ہے unsafe blood اگر blood لیا جائے کسی HIV positive انسان سے اور بینا ٹیسٹ کیے وہ blood دوسرے کو چڑھایا جائے تو سیدھا وائرس اس میں جاتا ہے اور وہ آگے فیرنے کا آگے فیرنے کا chance ہے اور fourth reason ہے from mother to child جو pregnant mother ہے اس میں HIV وائرس ہے تو وہ اپنے بچے کو دے سکتی ہے during pregnancy, during delivery, during breastfeeding جی جیسے آپ نے یہ симٹم بتائے ہیں کہ یہ کچھ کارن ہو سکتے ہیں HIV کا ایک باڈی سے دوسری باڈی میں transmit ہونے سٹیٹ ایڈ کنٹرول سوسائٹی کے گھر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا اس پورے کام میں HIV کو لے کر کام کرنے کو پر کیا بیسکلی رول ہے بہت امپورٹنٹ ہے جاننا لوگوں کو کہ یہ HIV بیماری کیسے ہوتی ہے جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں جو یہ ایڈز کنٹرول سوسائٹی بنائی گئی یہ ministry of health government of india کے نیچے چلتی ہے government of india ministry of health کے department میں ایک national ایڈز کنٹرول organization ہے اور ہم لوگ اس کی سٹیٹ برانچز ہیں اس طرح سے پورے دیش میں ہر سٹیٹ میں ایک برانچ ہے اور اس برانچ کا کام ہے لوگوں تک جانکاری پہنچ آنا کہ اس طرح سے یہ بیماری ہوتی ہے اپنے آپ کو کیسے سرکشت رکھنا ہے دوسرا کام ہے اس کا ٹیسٹنگ کرنا آفر کرتے ہیں ہم free test and free counseling جس انسان کو شک ہے کہ اس میں یہ بیماری ہے تو وہ اپنا آکے free test کر آئے اس کے لیے انیک testing centers کھولے جاتے ہیں جندگرد میں اس میں سارے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں اس میں HIV کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور sexually transmitted infections کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بیماری اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جس انسان کو HIV ہونے کی chance ہے اس کو sexually transmitted infection بھی ہونے کے chance ہے کیونکہ دونوں کا medium of spread root of spread same ہے تو یہ دونوں test بالکل free کیا جاتے ہیں جنرل پبلک کے لیے pregnant women کے لیے ہر ایک کے لیے جو بھی آتا ہے اور test کے بعد اگر کسی کو positive پایا گیا تو پھر ہماری organization اس کو free دوائی دیتی ہے عمر بھر کے لیے اس کو دوائیاں اس بیماری کو روکنے کے لیے دی جاتی ہیں پلس دوائیاں free اس کے لیے بھی دی جاتی ہیں جو اس کو opportunistic infections ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کو HIV virus آ جاتا ہے جس کے اندر تو اس کی immunity ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی بیماریوں سے لڑنے کی شمطہ ڈاؤن ہو جاتی ہے بس اور بیماریوں ساتھ میں آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو ٹی بی آ جاتی ہے فنگل infections آ جاتے ہیں اور کئی بیماری آ سکتی ہیں تو اس کا علاج بھی free دیتی ہے society اور نمبر چار جس انسان کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے ہم social welfare schemes کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اور ہم خود سے گمنٹ سے ہم نے لیا ہے pension schemes ہیں ہمارے پاس ویڈوز کو ہم ہر مہینے pension دیتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں ویڈوز وہ جن کے husband کی ڈیتھ ہے HIV سے ہوئی ہم دونوں کو دیتے ہیں affected and infected یعنی affected جیسے آپ نے کہا جن کے husband کی ڈیتھ ہوئی ہے اور infected وہ جنہیں خود بیماری ہے تو لیڈیز کو ویڈوز کو ہم دیتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ free bus passes ہیں AA y cards ان کے بناتے ہیں جو کہ ان کو کھانا بہت سستہ راشن مل جائے اور انیک ایسی schemes ہیں جو کہ ان کے لئے کیے جاتی ہیں جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ان کو علاج فری ہے اگر ہم علاج کی بات کریں تو اگر کسی کو HIV detect ہو گیا اور اور وہ آپ کے پاس آئے اور ان کا علاج چل رہا ہے جی تو علاج کس طر کا چل رہا ہے کیا وہ اس میں life saving کو لے کر اب کیا کیا نیا کچھ ہو رہا سرکار کی طرف سے کیا اس کی عمر بڑھ رہی ہے یا اس کو لے کر کیا لوگوں کے مند میں چل رہا ہے تو علاج ہم ان لوگوں کا کرتے ہیں جن میں HIV وائرس پایا گیا تو ان کا علاج ہے جس سے کی ان کی جو immunity ہے وہ build up ہو جاتی ہے وائرس کو دبایا جاتا ہے تو وائرس اس حد تک اگر regular دوائی لی جائے ہر مہینے دوائی بھروانے کے لیے وہ انسان ART سنٹر میں جاتا ہے anti retro viral therapy سنٹر جو ہمارے شہر میں دو ہیں ایک پی جی آئی میں اور ایک بتیس میں اور ایک اور منی ماجرہ میں بھی سنٹر ہے جہاں پر دوائیاں دی جاتی ہیں تو یہ link ART سنٹر ہے تو وہ دوائی لینے سے regular لینے سے تو اس کی وائرس جو ہے وہ اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے جا کے چھپ جاتی ہے ادھر ادھر شہر میں مانے کے صحیح دوائی لینے سے ہم اس بیماری کے اوپر کابو پا سکتے گلت نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم پوری طرح سے کابو پا سکتے ہیں وہ انسان بالکل healthy اور اسی طرح سے جی سکتا ہے جیسے اور کوئی انسان جی رہا ہے ہم بات کریں اس infection کو لے کر اس کے symptoms کیا ہیں body پہ جب ہم ماننے کہ بیمار ہونا یا کچھ اور ہونا کچھ کئی طرح کی symptoms ہوتے ہیں آپ کچھ خاص symptoms بتائیں کہ یہ بندہ HIV infected ہو رہا ہے ایک تو ہے کہ انسان کو خود کیا feel ہوتا ہے وہ symptoms ہوں گے اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے کیسے پتہ لگے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اگر کوئی HIV positive انسان کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی ایسا لکشن نہیں ہے جس سے کی پتہ لگے کہ اس میں بیماری ہے وہ بالکل عام normal انسان کی طرح ہی لگتا ہے اس میں کچھ ایسے نہ وہ وائرل انفیکشن ہمیں ہوتے زکام ہو گیا خانسی ہو گئی اس سمیں کچھ ایک دن کے لیے تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے تھوڑی خانسی زکام ہو سکتی ہے تھوڑا انسان لو فیل کرتا ہے اس کے بعد وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے وہ وائرس اپنا کام کرتا ہے باڈی میں اور کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اس انسان کو پتا نہیں لگ سکتا اس کے بعد اگر اسے نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر ہائی وی وائرس ہے دیٹیکٹ نہیں ہوا تو پھر بینا علاج کہ وہ پانچ دس سال چلتا رہا اسی طرح سے تو وائرس کیا کرتا ہے جو ہماری وائٹ دس سال کے بعد اور بیماریا آ جاتی ہیں وہ بیماریوں کے لکشن آنے لگتے ہیں اس انسان کو ڈائریا ہو جاتا ہے بخار ٹھیک نہیں ہوتا نارمل انسان تو انہی چیزوں کم سے علاج کروائے گا نارمل انسان تو یہی ہمارا کام ہے نا ان کو بتانا کہ اگر آپ کے پاس نے یا انسیف سیکس کیا بینہ کانڈوم کے ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ سیکس کیا ہے تو پتہ ہے اگر کوئی سیکس ورکر ہے چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے چاہے ٹی جی ہے جس کا پیشہ ہی ایسا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا رسک فیکٹر ہے اگر کوئی نشا کرتا ہے انجیکشن سے اس کو پتہ ہے میرا یہ ہے تو مجھے رسک ہے اور اگر کسی کو بلڈ ٹرانس فیوزن سے بہت کم ہوتا ہے بیماری نہیں ہوتی ہے کیونکہ بلڈ اچھے سے سکرین ہو جاتا ہے اور ہر پریگننٹ وومن کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا ٹیسٹ کرائیں جیسے نارمل انسان ہے جس کو یہ چار چیزوں کا کوئی شک ہی نہیں ہے تو اسے اپنا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں اس کو بیماری لگے گی نہیں پر اگر کسی کو یہ شک ہے کہ ہر ایک پتہ ہے کہ میری لائف میں یہ کچھ ہوا ہے تو پھر اسے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہی اگر وہ نہیں کرواتا پھر یہ اس کی لاپرواہی ہے اور پھر اس کو ایڈز ہو سکتی ایڈز کیا ہے ایڈز ایڈز ایچائی وی وائرس جب اتنی زیادہ فیل کے باڈی کو کمزور کر دیتا ہے کہ اور بیماریاں آ جاتی ہیں اس کو ایڈز کہتے ہیں ایچائی وی اور ایڈز میں یہ انتر ہے ایچائی وی ایک وائرس ہے ایڈز اس بیمار جو جو سبھی چیزوں کو لے بیماری جو بانتی ہے تو ایڈز کو لے کر کئی طرح کی بھرانتیاں ہمارے سماج میں فیلی ہوئی چل رہا کہ اس کو آئیسولیٹیڈ رکھ نا ہے اس کے ساتھ کوئی سمپرک میں آئے اس کے یوز کی ہوئی چیزیں جیسے ٹاول یا کپڑے وہ سب کچھ الگ رکھ رکھ رہے ہیں اس کو لے کر لوگوں میں آپ کس طرح سے جاگ رکتا بھر رہے ہیں کہ ہے ایون تھرو آنسیف سیکس بلڈ ایکس چینج ہو ہے کیونکہ سیکس کے دوران کچھ رگر کچھ انٹری پوائنٹ بنتا ہے تو اس لیے ہر ایک انسان کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انلیس یہ چار کارن ہیں آپ کو ایچ آئی وی نہیں ہو سکتا آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کپڑے شیئر کرنے سے بات چیف کرنے سے ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے کے اوپر کھانس نے بھی ایک میم نے بہت ضروری جان کری دی ہے کہ یہ جو ایچ آئی وی وائرس ہے یہ اس طرح نہیں فیالتا جس طرح کی آج کل سبھی لوگوں میں ایک بھرانتی فیالی ہوئی کہ شاید کسی کو ٹچ کرنے سے فیال لے گا یا کسی کی چیزیں استعمال کرنے سے فیال لے گا اس کے پرموک کارن وہی چار کارن ہیں جو کہ ہماری درشکوں سے یہی ایک اپیل ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایچ آئی جینے کا حق دار ہے جیسے باقی انسان جی رہے ہیں ویسے اس کو زندگی جینے کا حق دار ہے اس سے کسی کو خطرہ تب تک نہیں ہے جب تک وہ چار کارن وہ دوبارہ سے اپنی لائف میں استعمال نہ کرے کیونکہ لوگوں کو کئی باری وات ساپ پر میسیجز آجاتی ہیں بہت عجیب اور گریب کہ کوئی پائناپل کٹا کسی نے آپ کے پاس بھی آئی ہوگی اس کا بلرڈ لگا پائناپل میں تو کسی نے کھایا اس کو ایچ آئی وی ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا ہے جب وائرس باہر آتا ہے باڈی کے تو وہ مر جاتا تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح سے اور ویسے بھی اگر ہم کوئی ایسے کٹی ہوئی فروٹ کسی کی انگلی کٹ گئی فروٹ پہ لگ گئی یا کسی یہی ہم کارن کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کھانا شیئر کرو کوئی آپ کے لئے کوکنگ کرتا ہے تو اس سے بیماری یوز کرے یا کچھ اور یوز کرے اگر فریش ہو جائے تو اس سے انفیکٹ ہوگا اگر وائرس جیسے باہر خون گرا زمین پر تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وائرس ڈیڈ ہو جاتا ہے اتنی کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے بس یہی ہے کہ یہ جو فریش ایکسچینج آف بلڈ ہے اس سے وائرس بچا جائے جتنا زیادہ ہو سکتے اگر ہم اویرنس کی بات کریں چنڈیگڑ کی بات کر رہے ہم چنڈیگڑ کے ونیبل ایریاز کون سے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ اس طرح کے لوگ دکھے یا زیادہ ہو سکتی ہے سو امیر سے لے کے گریب تک ہر ایک کو یہ بیماری ہو سکتی ہے جو well to ڈو لوگ ہیں وہ شاید گورنمنٹ سیٹ اپ میں آکے دوائی نہیں لیتے اس لئے ہمارے سمپرک میں کم آتے ہیں جو ہمارے سمپرک میں آتے ہیں وہ ہمارے کالونیز کے ایریا کے آتے ہیں سلم ایریا کے اور ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جیادہ جن کو چانس ہے ہونے کا جو سیکس میں سیکس ورک میں کام ہے جن کا سیکس ورک جن کو ہم گے لوگ کہتے ہیں ہم و سیکش میں اب یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے ترانس جنڈرز آپ کو کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا اپنے آپ کو ٹھیک رکھ رکھ نیگوشییٹ کرنا کانڈوم یوز کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھ 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 ان میں نہیں ہے بٹ میلز سیکس وید میلز میں یہ بیماری ہے اور ایٹ اس لارجر سکیل دن ڈرگ یوزر جو سونک کے نشا کرتے ہیں جو مو سے نشا لیتے ہیں ان کو نہیں جو انجیکشن سے لگاتے ہیں ان کو یہ ساتھ کی ساتھ ایکس چینج ہو رہا ہے اس میں جو جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ساتھ کی ساتھ ایک سے دوسرے کو نیڈل پہ ہے نیڈل کے ان سرنج میں آگیا اور دوسرے لاتے ہیں جن کو ہم ٹارگیٹڈ انٹرونشن پروجیکس کہتے ہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہم جا کے انہی کے لوگوں کے کو یوز کر کے کیونکہ ان کی ریچ زیادہ ہوئے کی ان کی بات زیادہ سمجھیں گے تو ان سے ہم پھر ان کو اپنے پاس ریجسٹر کرتے ہیں اور ریڈکشن سرویس دیکھتے ہیں ان کی جو حرم ہے اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کی جو انٹرونش ڈرگز یوز کر رہے ہیں تو سرنج اور نیڈل یوز کرتے ہیں تو ہم ان کو سب سے پہلے تو انکراج کریں کہ آپ شیئر نہ کریں کوئی سوچتا ہے کہ ہم نشہ پروپاگیٹ کر رہے ہیں ہم نشہ پروپاگیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو سیفٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو سرنج اور نیڈل دیتے ہیں اگر آپ نے دن میں دو بار ٹکا لگانا ہے اگر ایک بار لگانا ہے ہمیں پرانی والی دے جاؤ اگر آستہ جب اس میں ہمارے اورل ڈرگ پہ لے آتے ہیں یعنی کہ اس کا ایچ آئی وی کا رسک ہی ختم ہو جائے بیو پرن بیو پی نوارفن ٹیبلیٹ پہ آتا ہے وہ اس نشے کو چھوڑنے تک پہ پہ جاتا ہے اور ہمارے پاس ایسے بہت سکسیس سٹوریز ہیں جہاں پر بہت لوگوں نے نشہ چھوڑ ہی دیا یہ تو ہم ان لوگوں بات کریں جن کے اوپر آپ لوگوں نے کام کیا یا جو آپ کی نظر میں آئے کچھ ایسے لوگ جن کا یہاں پہ تھوڑے ٹائم کے لئے آنا ہوتا ہے جیسے ہم ٹرانسپورٹرز کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آکر کسی دو تین ایکٹیویٹیز میں کسی ایک میں انڈلج ہو گئے لیکن وہ پھر یہاں سے چلے گئے جاتے ہیں اور یہ تو کومن نولیج ہے کہ ان کا ایکسپوزر ہونے کا چانس ہے تو ان کے لئے بھی ہم یہ سیفٹی ہم ریڈکشن پریکٹسز کرتے ہیں ہم ان کو ایچ آئی وی ٹیسٹ آفر کرتے ہیں ہر چھے مہینے کانڈوم آفر کرتے ہیں کہ آپ کانڈوم فری لے لیجیے اگر جاتے ہیں جہاں اگر ان کو کوئی بیماری پائے جائے تو فری دوائیاں دی جاتی ہیں اور یہ بھی ہمارے جو سارے پروگرام ہم انجیو کرتے ہیں کیونکہ انجیو گراؤن لیول تک پہنچ سکتا ہے یہ تو آپ نے کیا بات ان ان ٹارگیٹڈ لوگوں کا جن کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ بیماری ہو سکتے ہیں میں وہی بات کرنا تھا کہ سکول اور کالجز میں ان چیزوں کو کس طرح فلایا جا رہا ہے تو بہت ضروری ہے صحیح کہہ رہے ہوں آج کل کے زمانے میں ہم کتنی ہی باتیں سنتے ہیں we talk about child abuse we talk about experimentation جو adolescents ہیں وہ ہر چیز میں نئی چیز کوشش کرتے ہیں تو ان کے لئے سکول میں ہمارا adolescent education program چلتا ہے جس میں ہم ہر سکول میں دو teachers کو ہم نے ٹرین کر دیا ہے how to teach the students on life skills what is good touch what is bad touch how to understand کی 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 ہم نے تو اس کو کیسے نو کہنی ہے اس طرح کے چیز ہماری adolescent education program کے ادھین چلتی ہے اور ایک جو colleges میں program ہے اس کو ہم red ribbon club کہتے ہیں ایک red ribbon club جیسے nss ہوتا ہے اس طرح سے red ribbon club ہر college میں بنا ہوا ہے اور و و و دیارتی اپنے peers کو بھی یہ بات بتاتے ہیں اور routine میں activities کی جاتی ہیں awareness activities کی جاتی ہیں activities جیسے ki declamation contests theater skits on this topic so جتنے لوگ involved ہوں گے وہ learn کریں گے اور جو سنیں گے دیکھیں گے ان کو آگے دیکھیں گے اور وہ جو عام activities poster making وغیرہ تو چلتی رہتی رنگولی یہ سب کچھ سرکار کی اگر بات کریں تو سرکار ایک infected person کو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ہم علاج فری کر رہے ہیں تو اس کو لے کر سرکار کا رویہ کس طرح کا ہے کہ اس کو علاج کے بعد بھی کونسل کیا جاتا ہے یا اس کے پریوار کو کونسلنگ کرنے کا کوشش یہ ہی ہے جس کو بھی HIV infection ہے وہ ایک normal انسان کی طرح رہے اور کیوں نہیں کیونکہ جب اس میں دوائی ریگولر لیتا ہے تو اس کی جو وائرس ہوتا ہے وہ شونیا تک آ جاتا ہے پر مرتا نہیں ہے پوری طرح سے less than 1000 copies آپ سب بھی حل دی رہیں گے اور یہ ایک productive member of society ہو جائے گا کچھ کو کافی ینگ سٹیج میں ہو جاتا ہے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے جو ہم نے پریکٹیس کی بات کی لیکن اگر اس کا علاج ہو رہا ہے تو کیا وہ اس ایبل ہے کہ دوبارہ سے کر سکے مان لیجئے کوئی جیسے ہم بات کریں کسی کے اب شادی نہیں ہو لیکن اب اس کی شادی ہو نہیں ہے اس اپنے پارٹنر کو بتا کریں کہ آپ کو یہ انفیکشن ہے چھپا کے نہ کریں کیونکہ اگلے کو جاننا چاہیے کہ آپ میں یہ انفیکشن ہے اور ابھی آپ کہاں پہ کھڑے ہو آپ اگر دوائی ریگلر لیں گے تو آپ کی بیماری آگے نہیں فیلے گی آپ کے پارٹنر کو نہیں ہوگی ہم پارٹنر کو سمجھاتے ہیں کہ کانڈوم یوز کرنا چاہیے جس سے آپ سیف رہوگے ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں ہوگی پر اگر آپ چاہتے ہو کہ بچہ ہو تو آپ بچہ بھی پیدا کر سکتے ہو ایسے ہمارے کئی cases ہیں جو کی ایچ ایوی پوزیٹیو مدر ہے ایچ ایوی پوزیٹیو فادر ہے اور ان کی نورمل بچہ پیدا ہوا ہے کیونکہ نمبر ون ہم دوائی ریگلر لینی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ کرانا ہے دیلیوری کے سمیں ہم دھیان سے دیلیوری ہاسپٹل میں کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو دوائی دیتے رہتے ہیں تو بچے کو انفیکشن نہیں ہوتی ہے ان کا فالل اپ میم کون کرتا ہے کہ دوائی لینے میں ایک تو پریوار کو تو آپ نے انکرش کیا ہی ہوا ہے لیکن ان کے پریوار کی طرف سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے ہمارے جو کانسلرز ہیں جو ہر سینٹر میں بیٹھے ہیں ٹیسٹنگ سینٹرز میں بھی ان کی اس انسان کے ساتھ اتنی لگن اس کو ہو جاتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو وہ آکے اگر ان کو کوئی دکت ہوتی ہے تو کانسلر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی میں جیسے ہم نے بھی بات کی تھی کہ اس کے جو وائرس ہیں دوائی اچھی طرح سے لی جائے تو وہ مر جاتے ہیں لیکن باڈی سے ختم نہیں ہوتے کیا چانسز ہیں دوبارہ ہونے کے یہ ہی تو ہے کیر فل ہونے کی بات دوبارہ سے وائرس اٹھ کے ملٹیپلائی کر سکتا ہے اگر وہ انسان اپنی دوائی بند کر دے کیونکہ دوائی کا کیا رول ہے دوائی وائرس کو مارتا نہیں ہے دوائی اس کو جو ہے نا ملٹیپلائی کرنے کو روکتا ہے اس لئے جتنا وائرس ہے وہ نہیں رہے گا وہ نہیں مرے گا پر اس کو ملٹیپلائی نہیں کر پائے گا دوسری چیزوں کو ایفیکٹ نہیں کرے گا وائٹ بلیڈ سیلز میں نہیں جا پائے گا ان کو مار نہیں سکے گا تو انسان نورمل رہتا ہے آپ کہنے کا یہ ہے کہ یہ غاتک بیماری تو ہے لیکن اب یہ لا علاج بیماری نہیں رہی اگر اس کو ہم ٹھیک طرح سے علاج بھی کریں جی انفیکٹیڈ پرسن ہے وہ اس کو ریکاور ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم لگے گا نہیں اور ایک نورمل لائف آگے لیڈ کر سکتے ہیں اسے اپنی ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرے چینج کرنا چاہیے ہلو لائف سٹائل آلکو بند ٹوبیک بند اس طرح کی چیز جو باڈی کو ویسی کمزور کرتی تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا جی درشکوں کو میں نے بتایا کہ ایچ ایوی اب وہ اتنی خطرناک بیماری نہیں رہی سمیں کے ساتھ اس کے علاج بھی ڈھونڈ لیے گئے اور کچھ ایسے پروگرام چنڈی ایٹ سٹریٹ ایٹ کنٹرول سوسائٹی کے طرف سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اس بیماری کے پرتی جاگ رکھتا آئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جاگ رکھ کریں کہ یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں رہی بشرت اس کا علاج پوری طرح سے کیا جائے اور پروپر علاج کرنے کے بعد آپ اس بیماری پر جیت ضرور پاس سکتے ہیں ایک ایچ دھنیواد نمشکار نمست جی